السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خری و تعافید کے ساتھ ہو گئی انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر ستتر پارٹ نمبر سیونٹی سیون پڑھیں گے پیر نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ڈائنٹی سیون ہے یعنی دو سو پہ جب یہ پورے ہو جائیں گے بہت ہی مطلب اچھی بات ہے اب کے لئے بھی میرے لئے بھی کہ مجھے پڑھانے میں بھی استقامت پل رہی اور آپ سب اس استقامت کے ساتھ کنٹینوزلی سنتے بھی ہیں اور امیت کرتا ہوں کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے عمل بھی کرتے ہوں گے کیونکہ اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے صرف پل لینا سن لینا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ان باتوں پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اردو پلنا آنے کے ساتھ انشاءاللہ علم بھی آ جائے گا ہمارے پاس تھوڑا بہت کچھ نولیج بھی آ جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں تک پہنچائے گا تو ان کا سواب بھی ہمیں حاصل ہوگا دیکھیں یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے ضروری ہدایت ضروری ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سجیشن ہے ضروری سجیشن ہمیں دی جاری ہے جو مفتی صاحب جو مصنف ہے کتاب کے جو رائٹر انہوں نے یہ بات بتائیے دیکھیں پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں عزیز یعنی پیاری ہوتا ہے نا تم قیامت کی ہولنا کیوں اور جنتوں دوسک کی نعمتوں اور عذابوں کا مختصر یعنی شوٹ حال پڑ چکے یقین کرو اور ایمان رکھو کہ ہم کو تم کو اور سب کو یہ دین دیکھنے ہیں لہذا خدا کے لئے دنیا کے عیش و آرام یعنی جو دنیا میں عیش و آرام کرتے ہیں نا اس میں پڑ کر آخرت کو مت بھل جاؤ صرف خوراک پوشاک زیورات مکانات اور دنیاوی راحت و آرام کے سامان ہی کی فکر میں دین رات مت رہا کرو بلکہ آخرت کی زندگی کا بھی کچھ سامان کرو اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمال اور عبادت کر کے آخرت کا سامان تیار کرو اور جہنم کے عذابوں سے بچنے اور ٹھیک ہے بچنے اور جنت کی نعمتوں کے پانے کی تدبیریں کرو یعنی اس کے جو عمل کرنے کے جو طریقہ اسے اپناو دنیا آنی فانی ہے فنہ ہونے والی ہے یاد رکھو کہ ایک دن بلکل ہی نا گہاں اور اچانک ملک الموت تمہارے پاس آ کر یہ فرما دیں گے کہ اے شخص تیرے گھر میں ہزاروں من اناج رکھے ہوئے ہیں مگر اب تو ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا تھنڈے تھنڈے میٹھے میٹھے پانیوں کے مٹکے بڑے ہوئے رکھے ہیں مگر اب تو ان پانیوں کا ایک کترہ بھی نہیں پی سکتا تیرے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں مگر اب تو ان میں سے ایک پیسہ بھی کھرچ نہیں کر سکتا اب تو کچھ بول بھی نہیں سکتا اٹھ کر اب تو چل پھر بھی چل پھر بھی نہیں سکتا یعنی چل نہ اور پھر نہ اٹھ کر چل پھر بھی نہیں سکتا یہ کہہ کر ایک دم ملک الموت روح قبض کرنے لگیں گے اور اس وقت تم کچھ بھی نہ کر سکو گے سوچو کہ اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا اور تم اس وقت کس قدر افسوس کرو گے اور پشتاؤ گے کہ ہائی یہ کیا ہوا کاش میں تندرستی اور سلامتی کی حالت میں کچھ عبادتیں اور خیر و خیرات خیر یعنی بلائی اور خیرات کر لیتا مگر اب اس پچتانے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں ملک الموت کے آنے سے پہلے جو کچھ عامل سالحہ یعنی کی جو نیک عمل ہے اچھے کام ہے اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہو وہ کر کے قبر اور دوزک کے عذابوں سے بچنے کا سامان کر لو اور جنت میں جانے اور بہشت بہشت کا مطلب بھی جنت ہی ہوتا ہے بہشت کی نعمتوں کے پانے کے ذریعے بنا لو ورنہ بہت افسوس کرو گے اور اس وقت مجھے یاد کرو گے کہ ہمارا عالم دین بلکل سچ کہتا تھا کاش ہم اس کی نصیحتوں کو مان لیتے تو ہمارا بھلا ہو جاتا اس لیے پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں اشعار کی صورت میں الفاظ کو لکھا جا رہا ہے کہ واسطے حق کے نہ ایسی راہ چل یعنی حق کے واسطے ایسے راستے پہ نہ چل کہ حشر کے دن جس سے ہو تجھ کو خلل جس کے حشر کے دن مطلب اس کے وجہ سے ڈشٹرپ ہو جائے اسے راستے پر نہ چلے حق والے راستے پر چلے نیکیوں میں سست ہے بدیوں میں چست ہے یعنی نیک کم میں تو سستی دکھائی جاری ہے اور برائیوں میں بدیوں میں چست ہے چھوڑ ان باتوں کو طور اپنے بدل یعنی ان باتوں کو چھوڑ دے اور طریقے طور یعنی طور اپنے بدل طریقے کو بدل جندگی زینے کے اسی طرح آگے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبر میں رہنے کی بھی کچھ فکر کر اونچے اونچے ہاں اونچے اونچے یا تو بنوائے محل یعنی بڑے بڑے جو مچے اونچے محل بنوانے کی جو فکر ہے اس پر دور رکھیں روشنی کا قبر میں سامان کر ایسا کچھ کر دنیا میں کہ سامان ایسا کوئی سامان آخرت کے لیے کر کہ قبر میں جس کے وجہ سے روشنی ہو جائے ہے محض بیکار یہ شمعو قول یعنی کہ محض یعنی صرف اور یہ جو دنیا کی رائش ہے دنیا میں محل وغیرہ یہ صرف اور صرف یہ جو روشنی ہیں یہ سب کیا ہے بیکار ہے آقبت بن جائے ایسے کام کر آخرت بن جائے ایسے کام کر جلد ان دنیا کے فندوں سے نکل یعنی دنیا کے چنگل میں جو فض گیا ہے مال و دولت کے پیچھے باغ رہا ہے اس سے نکل مال و دولت سب دھرے رہ جائیں گے یعنی دنیا میں یہ سب رہ جانے والا ہے جس کے پیچھ اپنی جان گوائے رہا ہے وہ سب یہاں ہی رہ جانے والا ہے اس کے پیچھ اپنا وقت لگا جو ہمیں سامنے ساتھ دینے والا ہے کام آئے گا وہاں تیرا عمل یعنی صرف وہاں کام آنے والا ہے عمل ہائے تو بوتا ہے کانٹے ہر طرف یعنی دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے نا تو دنیا میں جو بوئنگ آخرت میں وہی کانٹیں گے لیکن یہاں کانٹے بوئے جا رہے دنیا میں پھر کہاں سے وہاں پر فل ملیں گے کس طرح پائے گا تو جنت کے فل سو برس جینے کی تجھ کو آس ہے معلوم ہے کہ بس بہت ابھی تو دیر ہے مرنا تو ابھی ٹائم ہے ابھی تو بال سفد نہیں ہوئے اس طرح برے برے خیالات اور وہاں ہی خیالات ذہنوں میں رکھتے ہیں سو برس تو جینے کی آس ہے امید ہے ہے کھڑی سر پر تیرے تیری اجل یعنی موت کا وقت تو قریب ہے تیرے سر پر موت آ چکے ہیں تیرے اس وعدے کو تجھے پورا کرنا ہے جو وعدہ لے کر تو دنیا میں آیا ہے موت آنی ہے موت نہ ایک لمحہ آگے جا سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتی ہے جو وقت بقرر ہے جو وقت ہماری تقدیر میں فکس ہے وہی ہمارا آخری ساس ہوگا وہی اسی وقت ہماری روح قفع سے انسری سے پرواز کر جائے گی ہماری روح جسم سے جدہ ہو جائے گی ہمیں چاہیے کہ اس روح قبض ہونے سے پہلے سانسوں کی مالا کو ٹوٹنے سے پہلے عبادتوں والی زندگی کو گزارنے لگ جائے تو ہماری موت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی عمر گڑتی ہے گناہوں میں تیری عمر یہ گناہوں سے گڑتی جاتی ہے گار میں یعنی کہ کھائی میں گرتا ہے تو جلدی سنبھل یعنی جہنم کی کھاڑی کی طرف تو جا رہا ہے جلدی سنبھل آخرت کی طرف آجا نیکیوں کی طرف آجا اچھے کام کی طرف آجا اس طرح یہ مفتی صاحب ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے ہر ایک کو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ باتیں جو ضروری ہدایت تھی کچھ سجیشن تھا انسان کو ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 78 میں آگے کفر کی باتوں کے متعلق پڑیں گے